یہ کتاب ایک ایسے موضوع کو منتخب کرتی ہے ایک ایسا راز آشکار کرتی ہے جس سے ایک شخص وہ کام کرنے لگ جاتا ہے جس کی بدولت اس کے لیے تمام مخلوقات کائنات کی تمام مخلوقات دعا گو ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ سمندروں میں موجود مچھلیاں اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتی ہیں اور اپنے بلوں میں موجود چیونٹیاں اور رنگنے والی مخلوق اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتی ہے یہ کتاب بتاتی ہے کہ ایک عام سی لڑکی کس طرح سے میڈم نگتھاش میں بن جاتی ہے اس میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو بدلتی ہے اپنی فیملی کو بدلتی ہے بلکہ ایک لارج سکیل پر پھر وہ پورے ایک سماج اور معاشرے کو بدلنے لگ جاتی ہے یہ ساری کہانی اس کتاب میں موجود ہے کہ میں حیرت سے سوچتا ہوں کہ جو لوگ اس کتاب کو پڑھ چکے ہیں یا اس کو پڑھیں گے ایسا تو خیر ممکن نہیں ہے کہ یہ کتاب ان پر اپنا اثر نہ ڈالے تو وہ لوگ جو اس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں ان کے دل کتنے منور کتنے موتر اور کتنے پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور وہ معاشرے کے لیے کتنے شاندار لوگ بن جاتے ہیں وہ اپنی فیملی کے لیے کتنے خوبصورت لوگ بن جاتے ہوں گے جو یہ کتاب پڑھ کر اس پر عمل کریں گے اس کتاب میں وہ روحانی نسخیں موجود ہیں جو آپ کے مادیت کے مسائل کو حل کریں گے ڈپریشن، غم، بیکاری یعنی ایک بیکار شخص کو یہ مولم الخیر بنا دیتی ہے اور یہ اس مشن اور منحج پر لے جاتی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منحج اور مقصد ہے یہ ایک انسان کو دائی اللہ بنا دیتی ہے دائی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر اپنے لیے زندگی نہیں جیتا بلکہ وہ اپنے رب کی منشا کے مطابق زندگی جینے لگ جاتا ہے منارہ نور بن جاتا ہے بہت دلچسپ کتاب ہے انٹرسٹنگ کتاب ہے میں تو اس کو اس طرح پڑھ رہا تھا جیسے ایک نوول آپ کو بہائے لیے چلا جاتا ہے تو اس کتاب کو میں تو ریکمنٹ کروں گا خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو میڈم نگت حاشمی صاحبہ سے انسپائرڈ ہیں ان کے کام کو جانتے ہیں یا ان کی تنظیم سے وابستہ ہیں ان نور سے وابستہ ہیں وہ تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں لیکن یہ کتاب ہر مسلمان کو بھی پڑھ لینی چاہیے ایک دفعہ کیونکہ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ دل سے کی گئی ہے اس میں جو نکتہ نظر پیش کیا گیا ہے وہ بڑے منفرد انداز میں اور دلکش اور دلچسپ اسلوپ میں پیش کیا گیا ہے خصوصاً مائیں اپنے گھروں میں یہ کتاب رکھیں خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اس میں بے شمار انکشافات کیے گئے ہیں کہ کس طرح ہمارے بچوں کا مسئلہ ان کے ایمان کا مسئلہ بن چکا ہے ہمارے گھروں میں الہاد کس طرح آ رہا ہے اور ہمارے ہاں غام ڈپریشن اور بیکاری میں شیطان کس طرح ہم پر حاوی ہوتا ہے تو اس کا علاج اور حل کیا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ اس کتاب کو شروع کر لی گئے پھر اس کتاب کو پورا اپنا پڑھوانا یہ اس کتاب کے ذمہ ہے اور کیا یہ اثر کرے گی کس طرح زندگی بدلے گی وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ خود ایک دوسرے سے ضرور بات کریں گے